سینئر تجزیہ کار سمی ابراہیم نے کہا ہے کہ اب بھارت تین سو ستر اوٹھٹی فائف ایکو سپریم کورٹ کے ذریعے بحال کروانے کی کوشش کرے گا لیکن پاکستان ایسا کرنے نہیں دے گا کیونکہ اب یہ ان کے گلے کی ہڈی بن رہا ہے لیکن وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہونے دینا ہمارا پورا ملک تیار ہے اب بھارت کو اس معاملے کا کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا سمی ابراہیم نے کہا کہ اب دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ معاملہ حل کیا جائے صدر ٹرمپ تو سالسے کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن برنی سینڈرس نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ جو قوام متحدہ کی قرار دادے ہیں ان کے مطابق معاملے کو حل کیا جائے جبکہ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے جیتے جی کشمیر پر سودے بازی نہیں ہو سکتی سینر صحافی ارشاد بھٹی نے بتایا ہے کہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے سوال کیا کہ کیا کشمیر پر سودے بازی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا دوسری جانب وزیراعظم نے چھ سبتمبر کو کشمیر ڈیفنس ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ کشمیری عوام ایک ماہ سے زائد عرصے سے کرفیو میں محصور ہیں اس وقت مواصلاتی نظام سے کٹے ہوئے ہیں مقبوضہ وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو گئی ہے یہاں عدویات اور خوراک نہیں بچے بلک رہے ہیں اس کے بعد سینر صحافی حامد بی نے آپوزیشن کو حکومت کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر پر سودے بازی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد آپوزیشن کو حکومت کی نیت پر شک چھوڑ دینا چاہیے جبکہ سمی ابراہیم نے کہا ہے کہ اب بھارت سپریم کورٹ کے ذریعے یہ آرٹیکلز واپس لے گا لیکن اب پاکستان ایسا ہونے نہیں دے گا اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرے گا موسیقی